اگر آپ اپنے گھر کی سیڈی کے ساتھ سٹیل کی ریلنگ لگوانا چاہتے ہو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہ سٹیل کی ریلنگ تیار کروانا چاہتے ہو سولہ گیج کے پائپ سے اس پر آپ کی ایک سیڈی پر کتنا خرچہ ہوگا اٹھارہ گیج کے پائپ کا بھی آپ کو اسٹی میٹ دوں گا اور بیس گیج کا جو پائپ ہے اس کا بھی آپ کو ایک آئیڈیا دوں گا کی سیڈی کی جو سٹیل کی ریلنگ ہے وہ کتنے میں لگے گی السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زاہد نواز اور آپ یوٹیو پر اپنا چینل دیکھ رہے ہیں زیڈ ڈیس ٹیڈرز اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ فرمائے آمین آپ کی سیڈی کا جو ریٹ ہے یہ بھی ماسٹر پلر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ فینسی ماسٹر پلر لگوا ہوگے تو آپ کی سیڈی کی یہ سٹیل کی ریلنگ بہنگی لگے گی اگر آپ سمپل والا ماسٹر پلر لگوا ہوگے تو آپ کی سٹیل کی ریلنگ کم پیسوں میں تیار ہو جائے گی اگر آپ سولہ گیج کے پائپ سے سٹیل کی ریلنگ لگوانا چاہتے ہو اس وقت مارکیٹ میں دوستو اس کا ریٹ چال رہا ہے چودہ سو پچاس رپے سے لے کر پندہ سو تیس رپے پر رننگ فٹ اس کی جو پیمائش ہے یہ رننگ فٹ میں ہوتی ہے اور جو اوپر ماسٹر پائپ ہوتا ہے اس کے نیچے تین پائپ بھی لگاتے ہیں کچھ لوگ چار پائپ بھی لگواتے ہیں تین پائپ ضروری ہوتے ہیں جو پانچ سوتر کا پائپ چھوٹا لگتا ہے اگر آپ چار پائپ لگوا گئے تو آپ کی سیڈی کا تھوڑا خرچہ زیادہ ہو جائے گا تین پائپ میں بھی آپ کی سٹیل کی جو ریلنگ ہے سیڈی کے ساتھ مضبوط رہے گی سمپل آپ کی سٹیل کی ریلنگ سولہ گیج کے پائپ میں تیار ہو جائے گی بائیس ہزار پہ میں اگر آپ یہی سیڈی لگوانا چاہتے ہو اٹھارہ گیج کے پائپ میں پھر آپ کا یہ تین ہزار اور خرچہ کم ہو جائے گا اٹھارہ گیج کے پائپ جو ہے وہ دوستو پر رننگ فٹ میں آپ کی سیڈی تیار ہوگی یارہ سو پچاس روپے سے لے کر بارہ سو روپے اس کا ریٹ چل رہا ہے اگر آپ بیس گیج کے پائپ کی سٹیل کی ریلنگ بنوانا چاہتے ہو جو کہ سب سے کمزور پائپ ہوتا ہے ہمارا بھی مشورہ ہے دوستو آپ بیس گیج کا پائپ کبھی بھی نہ لگوائیں یہ پائیدار اور مضبوط نہیں ہوتا اس کا بھی میں آپ کو ریٹ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ایک ہزار سے لے کر ایک ہزار پچاس روپے پر رننگ فٹ اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے اب دوستو آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا کہ آپ کی سمپل سی سٹیل کی ریلنگ تیار ہو جائے گی سیڈی کی اچھے گیج کے پائپ میں بیس ہزار سے لے کر چوبیس ہزار پہ میں اگر آپ جو بضبوطی میں کم پائپ ہے اس گیج میں اگر آپ سٹیل کی ریلنگ بنواؤ گے تو وہ پھر دوستو آپ کی اٹھارہ ہزار میں تیار ہو جائے گی اگر آپ سب سے کمزور والا پائپ اس سے اپنے گھر کی سٹیل کی ریلنگ بنوانا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا پندرہ سے لے کر سولہ ہزار پہ خرچ ہو جائے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں جو سٹیل کی ریلنگ ہے اس کا خرچہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ باؤل زیادہ لگوا ہو گئے تو یہ خرچہ پھر زیادہ ہو جائے گا اگر آپ جو سنٹر میں تین پائپ لگتے ہیں وہ پائپ زیادہ لگوا گئے تو پھر بھی آپ کا یہ خرچہ بڑھ سکتا ہے جو ماسٹر پلر کے علاوہ باقی پلر لگتے ہیں دو سیڈی چھوڑ کے کچھ لوگ ایک سیڈی چھوڑ کے ایک پلر لگواتے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کا خرچہ بڑھ سکتا ہے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو ضرور لائک کر دیں اپنا بہتا خیار ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ